اسلام علیکم ویلکل ڈو میرے چینلیٹ فانچ وڈیسٹا فہر فانچ رادری آپ کسی ایک فرد میں یا کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں پہ اگر رشوت لی جا رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ نے رشوت لینا شروع کر دینا ہے یا آپ نے وہ ادارہ چھوڑ کے چلے جانا ہے رشوت کے لیے نہیں ہے اگر آپ چھوڑے کمزور ہیں ویک ہیں لیکن آپ رشوت لینا شروع جائیں گے اثر فیضا آپ نے کیا کہیں گے میرے باپ نے آج تک رشوت لی تم لوگوں کو کیا کہاتے ہیں جو تم لوگ رشوت مجھے دے سکتے ہو اس چیز کو سمجھنا ہے لیکن وہ لوگ آپ سے اوپر ہوں گے یا آپ سے نیچے ہوں گے آپ ایک فیلڈ میں انہی کے ساتھ جوائن ہو کام کر رہے ہو پھر یہاں تو آپ نے ان جیسا بن جانا ہے یا انہیں اپنے جیسا بنا دینا ہے اب یہ آپ پر ڈبینڈ کرتا ہے ویل پاور کتنی ہے یا آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے یہ چیز ہم نے کیسے سمجھنی ہے اگر چھوٹا بچہ ہے آپ کو اگر کوئی بیٹا ہے یا آپ کا کوئی بھتیجہ ہے بھانجا کوئی بھی ہے آپ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں آپ وہ آپ کو دیکھتا رہے گا آپ کچھ بھی کھا رہے ہو آپ کو دیکھتا رہے گا دیکھیں اب بعد میں اسی طرح خود کھانا شروع ہو جائے گا اور بچہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا سوچیں نا اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا دیکھیں وہ اسے نہیں پتا کوئی سرائکی ہے اسے نہیں پتا وہ پشتو ہے اسے نہیں پتا وہ پتھان ہے اسے نہیں پتا وہ کیا ہے کیا کہے گا جس کے گھر میں پیدا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر مسلمان ہوتا ہے سب سے مبارک میں کہتا اسے مبارک بات دیتا ہوں اس کے لیے تو یہ لکیس پرسنٹ ہو جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کی اور تینشن ہی رہا جاتی پیدا ہوتی مسلمان ہو جاتے ہیں اسی طرح دیکھیں وہ بچے کو کچھ بھی نہیں پاتا اس کے اردگرد جو لوگ ہیں نا وہ اسے بنائیں گے جس طرح کا وہ بنائیں گے اس طرح کا بچہ بن جائے گا بچے کے اندر اسی طرح کی آتی آ جائیں گے اور اسی طرح کی بچے بچہ نہ بولی بولنا شروع ہو جائے گا دیکھیں اگر اس کے اردگرد نیک لوگ ہوں گے تو نیک بن جائے گا اگر بیکار لوگ ہوں گے تو بیکار بن جائے گا ہے اب یہی تو ہے ہمارا سین ہے ! پھر ہم کسی فرڈ میں جا کے کام کرتی ہیں ہماری سے یہ ہوتا ہے ہمارے رشتے دار جس طرح کے ہوتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹرنا وہ تو کیا ہوتے ہیں ہم بیسے بھڑتے ہیں بچے بچوں میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ہمارا بھی وہی سین ہو جاتا ہے بچوں میں کیوں خوش ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ اپنے جیسے لوگوں میں یا خوش رہتے ہیں ہمارا بھی سیم یہی سین ہے اس چیز کو سمجھے آپ ہم جس طرح کہ ہم نے بننا ہے ہمیں اس طرح کے لوگ اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے سچ میں آپ دیکھیں اگر آپ کامیاب بن گئے تھوڑا کامیاب ہوئے نا آپ کو کامیاب لوگ اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے آپ پتہ ہوئے کیونکہ میں اگر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھوں گا بالکل انہوں نے بیکار کامی کرنا ہے یا میں ان جیسے داروں کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا یا انہوں نے میرا دماغ ہی خراب کرنا ہے انہوں نے چولیے ہی کھرنی ہے انہوں نے بغز لوگوں کا بغز ہی نکال لیں انہوں نے میرا ٹائم ہی دائے کرنا ہے انہوں نے مجھے بھی ڈی موٹیویٹ کر دینا ہے مایوس کر دینا ہے انہوں نے مجھے بالکل اس چیز کو سمجھنا ہے یہ نا کہ آپ کو لوگ اس طرح کے ہیں ہم بھی تو اسی مارشنیوں میں سروائید کر رہے ہیں ہمارے اردگردی لوگ آکے یہی سوچ رکھتے ہیں آپ کبھی دیکھ لیں یہ بات آپ ازمائیں لازمی آپ کے جس کا جگر ہے نا جس کا جگر ہے جس کا آپ کو بہت اچھی دوستی ہے اسے ڈریکٹنی اس کا بھی آگے دوست ہے کبھی اس کا ملاقات ہو تو حالوال پوچھنا آپ کے بارے میں سب کوئی پتہ چلے گا وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں فرق نہ دیکھنا ہے جب ہم خود اچھے ہوں گے ہمارے اردگرد لوگ بھی اچھے ہوں گے ہم کمپیٹیشنز میں جا رہے ہوں گے کسی کا برا نہیں کر رہے ہوں گے ہمارے بارے میں لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں ہمیں فرق ہی نہیں پڑے گا ہمیں خود پتہ ہے ہم کیسے ہیں یہ صرف بلسی بات ہے اس پر جیسے دیکھیں ڈٹنا جائیں غلط بہت پر کبھی نہیں ہم نے ڈٹنا جو ہمارے اندر غلطی ہے پتہ ہیں صحیح ہے کہ میں سلنڈر کرتا ہوں غلطی ہے میری جو غلطی نہیں ہے اس پر جو حق ہے وہ اس پر حق پر ڈٹیا ہے انہیں ماہ رمضان ہیں دو تین دن رہ گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت روازی کرنا ہے جہانم سے نجات کا ذریعہ ہے جیسے کہتے ہیں کل ایک مولانا صاحب میں بڑی خوبصورت بات کی کہتا میں آپ کو عرب پتی ہونے کا نقصہ داتا ہوں دنیا میں نہیں یہ دین میں یہ نیکیوں میں رمضان کا مہینہ کہتا ہے کہ مرضیہ بادت کرو عرب کھرب پتی بنو گے اس ماہ Crim된 میں لقی ذات کو کہتا ہے رازی کر لو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں جب لوگوں ساتھ اچھا رویہ کر رہے ہوں گے اپنے والداین کی ساتھ بھی اچھا رویہ کر رہے ہوں گے دیکھیں آپ والداین کے ساتھ بھی ٹھنا بھی اچھا رویہ اختیار کرنا نہ بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا نا اس کے بارے میں ، آپ مشاہ رہنے سوچیں گے